پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِیرَةً کے بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر بنا دیا اب یہاں سے اللہ تعالی چند انبیاء اکرام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں جیسے کہ پیچھے اللہ تعالی نے مشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات اللہ رب العالمين نے دیئے اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہ واقعات اس لئے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اس بات کی کہ کفار مکہ اگر آپ کی تقزیب کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے پہلی قوموں میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا اور ان کی قوم نے ان کی تقزیب کی ہے ان کا انکار کیا ہے تو اے نبی آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے بلکہ اللہ تعالی نے جو کام آپ کو سوپا ہے دعوت و تبلیغ کا وہ اپنا کام آپ دل جمعی کے ساتھ کیجئے دل لگا کر کے کیجئے اور ان واقعات کو پڑھئیے تاکہ آپ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے اور اپنی حمد بڑھا سکے اور مشرقین کے لیے بھی اس میں عبرت تھی یہ واقعات اللہ تعالی نے اس لیے بھی بیان کیے تاکہ مشرقین کو بھی اس بات کی عبرت مل جائے کہ اگر وہ بھی اپنے کفر اور سرکشی پر اڑے رہیں تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے سرکشوں کا ہوا تھا جیسے فرعون، حامان، قارون کا جو نتیجہ ہوا تھا جو ان کا انجام ہوا تھا اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ اگر تم بھی اڑے رہو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا لہذا اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ وہ میں پہلے آپ کو پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت نظر بن مالک رضی اللہ تعالی راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے روایت کی یعنی یہ حدیث قدسی ہے دیکھئے کیسے اللہ رب العالمین اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں تو اللہ تعالی ہماری طرف راغب ہوگا اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالی بھی ہمیں بھول جائے گا ایک شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو اسے اچھا گھر اچھے کپڑے اچھی ساری چیزیں ملیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کو بھولا بیٹھا ہے تو مجھے بتائیے اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کو یاد کرنے کی جب تک ہم اللہ کو یاد نہیں کرے گا اللہ بھی ہمیں یاد نہیں کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں وَإِذَا تَقَرَّبْتَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں وَإِذَا أَتَانِي مَاشِيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں اللہ اکبر دیکھئے اللہ رب العالمین کتنا چاہتا ہے کہ بندے اسے پکارے اسے پکارے اس سے مانگے اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ نے کہا کہ اگر بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ بڑھتا ہے بندہ اللہ کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آتا ہے لہذا ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں اگر پوری کی پوری دنیا کے انسان اگر گنہگار ہو جائے تو وہ اللہ کی ملکیت میں ضررہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے اللہ کو ضررہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر سارے کے سارے نیک ہو جائیں تو بھی وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ضررہ برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے اللہ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے لہذا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے تو ہمیں جانا چاہیے اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ تیار ہے کہ کون ہے مانگنے والا کہ میں اسے دوپ تو ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ رب العالمین ہمیں یاد رکھے گا اگر ہم اسے بھول جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا آج دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں بے نمازی بس گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اپنے میں مگن ہے اپنی زندگی میں مگن ہے اللہ سے نہ مانگنا ہے نہ اللہ سے طلب کرنا ہے نہ اللہ کو یاد کرنا ہے یاد رکھیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی یاد نہیں کرتا ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں میں اور آپ کتنی چیزوں پر ہم غور کر سکتے بھائیو سوچو آپ اور میں کہ کتنی چیزوں پر ہم غور کر سکتے ہیں ہمارے جسم میں لے لیجئے ایک آنکھ آنکھ اگر ہم اپنی آنکھ پر غور کریں تو انسان حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کی تخلیق کیسے کی ہے ایک آنکھ ہے جس میں اللہ رب العالمین ایسی روشنی رکھی ہے ایسی روشنی رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کئی چیزوں میں فرق کر پاتا ہے سوچی ایک ہی آنکھ ہے اسے نظر آتا ہے کوئی چیز بڑی ہے کوئی چیز چھوٹی ہے کوئی چیز بہت بڑی ہے کوئی چیز بہت چھوٹی ہے لہذا وہ اس سے کلر محسوس کرتا ہے ہر طرح کا کلر اسی طرح سے اسی آنکھ سے وہ سائز بھی پہچان پاتا ہے کہ کونسی چیز بڑی ہے کونسی چیز چھوٹی ہے اسی طرح سے وہ کونسی چیز پتلی ہے کونسی چیز موٹی ہے ہر چیز کا اندازہ انسان اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے ہر چیز کے تعلق سے وہ جان پاتا ہے سوچی ایک آنکھ اور کتنی چیزیں انسان اس سے نظر آ رہی ہے اس کو اور اگر انہی آنکھوں میں خرابی آ جائے وہ جو ایک ذرہ تھا اگر وہ جس کے ذریعے سے انسان کلر کو پہچان پاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے یا آنکھ میں جو روشنی ہے وہ کم ہو جائے اس کے آنکھوں میں جو بلب جل رہے ہیں وہ اگر کم ہو جائے اس کی روشنی ماند پڑ جائے تو انسان کو دور کا نظر نہیں آتا کبھی نزدیک کا نظر نہیں آتا تو کتنا سوچی ہے میں اور آپ اپنی آنکھ پر صرف ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم نعمت آنکھ کی شکل میں مجھے اور آپ کو دی ہے کہ ہم اس سے اتنے فوائد حاصل کرتے ہیں ہمیں دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے ہر کام ہم اپنا کر پاتے ہیں سوچی اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا تو ناظرین اللہ رب العالمین کی اس طرح کی نشانیوں میں میں اور آپ غور کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں بیش بہا قیمتی نعمتوں سے اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے ناظرین آج کیلئے بسیدنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں